السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر گیارہ العذاب عذاب یعنی اب جو ہے عذاب کی بات چل لئی کہ قوم عاد پر کیسے عذاب آئے تھا وَكَنَ عَادٌ يَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَكُ الْلَيَوْمٍ اور قوم عاد انتظار کرتی تھی ٹھیک ہے اب دیکھو عادن ہمیں اس سے پہلے والے سبق میں اس کو مونس پڑھا تھا سمجھ رہے ہیں یہاں پر ہم اس کو مذکر پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مذکر کیونکہ یہ معنی کیونکہ اس میں لوگ جو آتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں فیساکتوں پر وہ مذکر ہیں ٹھیک ہے تو عادن ورڈ جو ہمارا جو ورڈ دیکھ رہا ہے یہ بھی ہمارا دیکھنے میں مذکر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہمارا مونس ہوتا ہے پھر اوریجنل مونس نہیں ہے اوریجنل مونس تین ہی ہوتے ہیں یا تو آخیر میں گولتا ہو یا پھر علف مقصورا ہو یا پھر علف ممدودا ہو باقی مونس اوریجنل نہیں ہوتے تو پھر ان کو مذکر اور مونس میں یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کرنا نہیں چاہیے بلکہ کر لیتے ہیں تو وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظِرُونَ اور قومِ عَاد انتظار کر رہی تھی المطرہ بارش کا کُلَّ يَوْمٍ روزانہ انتظار کرتی تھی بارش کا وَيَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَائِ اور وہ دیکھتی تھی یعنی قومِ عَاد یعنی عَاد کے لوگ دیکھتے تھے دیکھتے تھے مذکر کے ترجمہ کر لو إِلَى السَّمَائِ آسمان کی جانب فَلَا يَرَوْنَ تو وہ نہیں دیکھ پاتے تھے قِطْعَتَ صَحَابٍ قِطْعَتَ انہوں بولتا ہے ٹُکڑے کو ٹھیک ہے ٹکڑا صحاب انہوں بولتا ہے بادل کو تو وہ نہیں دیکھتے تھے رَعَا يَرَا سے يَرَا يَرَا يَعَانِ يَرَوْنَ تو وہ نہیں دیکھتے تھے کسی بھی بادل کا ٹُکڑا ٹھیک ہے بادل کا ٹُکڑا انہوں کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا تھوڑا سا بھی بادل وَقَنُ فِي حَاجَتٍ إِلَى الْمَطَرِ اور وہ ضرورت میں تھے بارش کی دیکھیں حاجہ جب بھی یوز ہوگا الہ کے ساتھ یوز ہوگا مثال کے طور پر مجھے ضرورت ہے بارش کی میں ضرورت مند ہوں تو فیلے مزارے یوز کریں گے اَحْتَاجُ إِلَى الْمَطَرِ مجھے بارش کی ضرورت ہے یَا أَنَا فِي حَاجَتٍ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں ضرورت میں ہوں بارش کی تب بھی الہی لانا پڑے گا وَقَانُ فِي حَاجَتٍ اور وہ ضرورت میں تھے اِلَى الْمَطَرِ بارش کی وَقَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيمٌ اور ان کو بڑا شوق تھا لَهُمْ ان کو ان کے لئے بڑا شوق تھا اِلَى الْمَطَرِ بارش کا بارش کا انہیں شوق تھا شوقن بھی جب بھی یوز ہوگا الہ کے ساتھ یوز ہوگا ذَاتَ يَوْمِن ایک دن ایک دن کیا ہوا رَأَو ان سب نے دیکھا صحابتاً ایک بادل کو لیکن صحابتاً بھی بولتے ہیں اور صحابتاً بھی بولتے ہیں گولتا کے ساتھ بھی انہوں نے دیکھا ایک بادل کو تَأْتِي إِلَيْهِم اَتَا يَأْتِي کے مطلب آنا تَأْتِي مُونَنَّ سے جو ان کی جانب آ رہا تھا ایک بادل دیکھا جو ان کی جانب آ رہا تھا فَفَرِحُوا جِدًّا تو وہ بہت خوش ہوئے اس کو دیکھ کر وَصَاحُوا اور وہ چلائے چینخے صاح یصیحو چیخنے کے معنی میں ذرہ بسے اور وہ چینخے کیا کہا انہوں نے هَذِهِ صَحَابَةُ مَطَرِن یہ بارش کا ٹکڑا ہے هَذِهِ صَحَابَةُ مَطَرِن یہ بارش کا بادل ہے صحابہ بادل یہ بارش والا بادل ہے یہ بارش والا بادل ہے بارش کا بادل ہے وَرَقَصَنَّاسُ فَرَحَن رَقَصَا یَرْقُسُ ناچنے کے معنی میں آتا ہے رقص کرنا اور لوگ ناچے فَرَحَن خوشی کے مارے فراحن دیکھیں ہمارے کیا بننا یہاں پر مفعولِ لَهُ جس کو مفعولِ لِعَجْلِهِ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پیچھے والے فیل کی وجہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں ہوا ٹھیک ہے تو وہ بھی مزدری آتا ہے ہمارے مفعولِ لَهُ بھی کیا ہوتا ہے مزدری ہوتا ہے تو فراحن مزدر ہے اور لوگ کیا ہوئے چیخے جو ہے انہوں نے رقص کیا ناچے خوشی کے مارے وَنَادَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا اور انہوں میں سے بَعْضَنِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا نادا پکارنے کے معنی میں آتا ہے باب مفعالہ سے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا صحابة مطرن بارش کا بادل صحابة مطرن بارش کا بادل یعنی آگایا گویا واجیوہ بارش کا بادل وَلَكِنَّ هُودًا فَهِمَا لیکن ہود علیہ السلام جان گئے تھے وہ سمجھ گئے تھے اَنَّ الْعَضَابَ قَدْ جَا کہ بے شک عذاب تو آ چکا ہے یہ عذاب ہے یہ ان کو بادل سمجھ رہے ہیں اور یہ بارش سمجھ رہے ہیں یہ بارش بارش نہیں ہے یہ عذاب ہے وَقَالَ لَهُمْ هُودٌ تو ہود علیہ السلام نے ان سے کہا لَهُمْ ان سے دیکھو مِنْ ہُمْ نہیں کہتے کبھی بھی قالا کے ساتھ جب بھی آپ کہو گے لَهُمْ ہی کہو گے ان سے کہا مِنْ ہُمْ کبھی بھی نہیں کہو گے مثال تو اوپر استاز نے طالب علم سے کہا تو قَالَ الْاستازُ لِلْتِلْمِیزِ آپ لِلْتِلْمِیزِ کہو گے مِنَ التِلْمِیزِ کبھی نہیں کہو گے ان سے کیا کہا لیسا حذا صحاب رحمت کہ یہ نہیں ہے رحمت کا بادل لیسا نہیں ہے حذا یہ لیسا کا اسم ہوگیا حذا صحاب رحمت مزافلے بن کر لیسا کی خبر دیکھو منصوب ہے صحابہ پہ زبر ہے رحمت پہ تو زیر مزافلے ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ رحمت کا بادل نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک عذاب ہے ریہن آندھی کو بولتے ہیں ہوا ریہن ہوا بلکہ وہ ایک ہوا ہے فیہا اس میں اس ہوا کے اندر لیکن ریہن مونس یوز ہوتا ہے اس لئے فیہا آیا ہے کہ فیہا اس ہوا کے اندر عذابن علیم ایک دردناک عذاب ہے علیم دردناک تکلیف دینے والا وکانا کذالک اور اسی طرح ہوا کانا ہوا ٹھیک ہے ہونا فیل ماضی ہے تو ہوا کذالک اسی طرح ہوا فقد حبت ریہن شدیدتن ریہن مونس ہے تو دیکھو ریہن شدیدتن محسوس صفت شدید مونس آیا ہے حب یحب باب نصرہ سے ہوا کا چلنا فقد حبت تو چلی ریہن شدیدتن ایک تیز آندھی چلی تیز ہوا چلی مارعن ناسو مثلہا مثلن جیسے کو بولتے ہیں طرح مارعا فیل ماضی ہو گیا منفی ہو گیا کہ نہیں دیکھا لوگوں نے مثلہ اس کے جیسا اس کے جیسی ہوا نہیں دیکھی وما سمعن ناسو بمثلہا اور لوگوں نے نہیں سنا اس کے جیسا اس کے جیسے کے بارے میں بھی نہیں سنا کہ اس طرح کی ہوا ہوگی یہ سا کبھی نہیں سنا تھا اب کیسے چلی ہوا کیا ہوا کی خاصیت تھی وہ بتا رہے ہیں وَحَبَّتِ الْعَاصِفَةِ وَحَبَّتِ الْعَاصِفَةِ جاربا سے اکھارنے کے معنی میں آتا ہے تَقْلَعُ الْأَشْجَارُ یعنی درختوں کو اکھارتی ہوئی آنڈھی چلی الْأَشْجَارُ درختوں کو اکھارتی ہوئی چلی وَتَحْدِمُ الْبُّيُوتَ اور گھروں کو منہدم کرتی ہوئی منہدم کرنا منہدم کرتی ہوئی البیوتا گھروں کو گراتی ہوئی چلی و تحمل دواب اور حمل احمل اٹھانا ٹھیک ہے دابتن جم دواب چوپائے اور چوپائوں کو اٹھاتی ہوئی چلی چوپائوں کو اٹھا رہی تھی ہوا یعنی اتنے بھاری بھاری بھرکم جامعوں کو بھی ہوا میں اڑا رہی تھی ہوا اور پھینکتی ہوئی چلی ہاں ان کو چوپائوں کو کہاں پر پھینکتی ہوئی یہ ہوا کے خاصت بتا رہے کہ ہوا کتنی تیز تھی ترختوں کو بھی اکھاڑ رہی تھی گھروں کو بھی گرا رہی تھی چوپائے ہوا میں اٹھ رہے تھے ازنی تیز ہوا تھی اٹھا رہی تھی چوپائوں کو اور پھینک رہی تھی جو ہے دور دراز جگہ کی جانب وطارت ریمال السحرائی تارا یتیرو زربہ سے اڑنا رملن جم ریمال ریت کو بولتے ہیں اور اڑ گیا ریمال السحرائی سہرا کا ریت ریگستان کا ریت پورا اڑ گیا وازلمت دنیا ازلمہ دیکھو باب افعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں جو ہے تاریخ ہونا ازلمہ یزلمہ باب افعال سے یہ تاریخ ہونے کے معنی میں آتا ہے تاریخ ہونا دیکھو ظلم کرنا نہیں آپ کو لگ رہا ہے ظلمہ ظلم کرنا ازلمہ بھی کچھ اسی طرح ہوگا ظلمہ وغیرہ کروانا ارے بھائی تاریخ ہونے کے معنی میں آتا ہے اسی لئے کہتا ہوں کہ جب باب چینج ہوتا ہے تو اپنا دماغ مطلب لگایا کریں کہ ظلمہ سے ہی کچھ اٹیجمنٹ ہوگا بلکہ ڈکشنری میں دیکھا کریں کہ کیا ترجمہ ہوگا یہ چیز میں گرامر میں پڑا چکا ہوں تو ظلمہ تاریخ ہونا وظلمہ تید دنیا اور دنیا کیا ہوگئی تاریخ ہوگئی فلا یرال انسان شیئن تو انسان نہیں دیکھ رہا تھا کچھ بھی جب بہت زیادہ ریت اٹھے گی تو ظاہر سے بات ہے تاریخ ہو جاتی ہے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے فلا یرال انسان تو انسان نہیں دیکھ پا رہا تھا شیئن کچھ بھی ودخلہم الرعب اور ان میں داخل ہو گیا رعب ان کس کو بولتا ہے خوف کو ڈر کو ان میں ڈر داخل ہو گیا واغلقو اور انہوں نے فدخلو بیوتہم تو وہ داخل ہو گئے بیوتہم اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں داخل ہو گئے وہ ڈر گئے واغلقو اغلقا باب افعال سے بند کرنے کے معنی میں اور انہوں نے بند کر لیے اب وابہا اس کے دروازے ان گھروں کے دروازے انہوں نے بند کر لیے وعتنق الاطفال بالامہات اعتنقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا افتعال سے گلے لگ جانا گلے لگ جانا وعتنق الناس اور لوگ گلے لگ گئے بالجدران جدار ان کی جمع جدران دیوار کے معنی میں دیواروں سے گلے لگ گئے لوگ ودخل الناس الحجرات اور لوگ داخل ہو گئے کمرے کمروں میں داخل ہو گئے دیکھیں الحجرات جمع مونن السالیم ہیں جب امون السالم کبھی بھی زبر کو قبول نہیں کرتا زبر کی بجائے اس پر زیر آتا ہے اسی لئے الحجوراتی ہے ورنہ الحجوراتہ ہونا چاہیے تھا الاطفال یبکونا بچے رو رہے ہیں اب اس وقت کے حالت بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا بچے رو رہے تھے بکا یبکی رونا یبکی یبکی یعنی یبکی یونا یبکی یونا تھا یا کو ختم گیا تو یبکونا ہو گیا وَالنِّسَاءُ يَصِحْنَ عورت چیخ رہی تھی چلا رہی تھی وَالْرِّجَارُ يَدْعُونَ اور آدمی جو ہے مر جو تھے وہ پکار رہے تھے دععو پکار رہے تھے وَيَسْتَغِيثُونَ استغاثہ باب استفعال سے مدد مانگنے کے معنی میں آتا ہے مدد مانگنا اور مدد مانگ رہے تھے لوگ جو ہے وہ مدد مانگ رہے تھے وَكَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ اور گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا قائلًا کہنے والا يَقُولُ کہہ رہا تھا گویا کہ کوئی کہنے والا یہاں کہہ رہا تھا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ لَا عَاصِمَ نہیں ہے کوئی بھی بچانے والا عاصم بچانے والا لائنفی جنس کا ہے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے الْيَوْمَ آج مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ کے حُکم سے امرن حکم اللہ کا حکم عذاب تھا اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے سبع لیالن اور یہ ہوا سبع لیالن سبعن سات کو بولتے ہیں لیلتن جمع لیالن راتوں کو بولتے ہیں سات راتوں تک یعنی یہ جو آندھی بارش یہ سب چیزیں یہ عذاب سات دن تک چلا سات دن تک ہوا سات دن رہا اور یہ رہا سات دن وثمانیت ایام اور آٹھ جو سات راتے اور آٹھ دن سمانیت ایام آٹھ دن سمانی آٹھ کو بولتے ہیں یہ گنتی کیسے بناتے ہیں سات اور آٹھ کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ گرامر کا ٹوپک ہے آپ ہماری گرامر کی ویڈیوز میں اپ ڈیٹ رہے ہیں انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کو یہ سب چیزیں بتا دوں گا ومات القوم اور پوری کی پوری قوم کیا ہو گئی ہلاک ہو گئی القوم الف لام ہے تو پوری کی پوری قوم ہم ترجمہ کر لیں گے پوری قوم مر گئی ہلاک ہو گئی ما تجمو تو مر جانا فکانو تو وہ قوم ہو گئی وہ لوگ ہو گئے کیسے ہو گئے کہ اشجار نخیلی نخیل بولتے ہیں کھجور کا درخت کو اشجار بھی درخت کے معنی معنی آتا ہے کا کا مطلب ہوتا ہے ترہ کہ اشجار نخیلی یعنی کھجور کے درختوں کی طرح ہو گئے وہ سقطت کے جو درخت پڑے ہوں سقطت کی ضمیر جا رہی ہے اشجار کی طرف کہ جو درخت پڑے ہوں اشجار جبہ مقصر موننس ہے اسی لئے سقطت بھی ہمارا موننس آئے کہ جو درخت پڑے ہوں على الارضی زمین پر زمین پر پڑے ہوئے ہوں دیکھو کھجور کے درخت تو اسے ان سے کیوں بتایا کہ کھجور کا درخت اقدم بہت لمبا ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی بہت لمبے چوڑے بڑے قدقے تھے ایسے لگتے تھے کہ جیسے کھجور کے درخت تو اتنے بڑے بڑے تھے تو اس لئے ان کو کھجور کا درخت بتایا کہ جو پڑے ہوں زمین پر وَقَانَ مَنظَرًا غَرِيبًا جِدَّن اور یہ ایک انوکھا منظر تھا بہت انوکھا جدن بہت غریب تھے وہ غریب غریب کو نہیں بولتے ہیں بلکہ انوکھا عجیب عجیب و غریب بولتے ہیں تو اس معنی میں یہ عجیب و غریب منظر تھا اَنَّاسُ اَمْوَاتٌ کے لوگ مردہ ہیں اَمْوَاتٌ مُرْدَے کو بولتے ہیں لوگ مردہ ہیں پڑے ہوئے ہیں بس اَقْلُهُمُ تَعِرُ ان کو پرندے کھا رہے ہیں اَقْلَيْا اَقْلُهُمُ خَانُ ان کو پرندے کھا رہے ہیں وَالْبُيُوتُ خَرَابٌ خراب ان دیکھو عربی میں خراب کو نہیں بولتے ہیں بلکہ خراب ان ویران کو بولتے ہیں ویران اردو میں خراب خراب کو بیکار کو بولتے ہیں اور گھر کیا ہے گھر ویران ہیں یہ یسکنو ہے انہوں پر پیش زبر غلط لگا ہوا ہے سکنا اسکنو رہنا باب نصرہ سے ان میں رہ رہے ہیں کون رہ رہے ہیں البوم اللو بومن اللو کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ان میں اللو رہ رہے ہیں وَنَجَاهُودٌ وَرْهُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَات پا گئے وَالْمُؤْمِنُونَ اور مُؤْمِنِينَ بِي نَجَات پا گئے کیوں؟ بِعِمَانِهِم اپنے ایمان کی وجہ سے باغ درجمہ وجہ سے اپنے ایمان کی وجہ سے وَهَلَكَتْ عَادٌ اور قومِ عَاد حلاق ہو گئی کیوں؟ بِكُفْرِهَا اپنے کفر کی وجہ سے وَعِنَادِهَا اور اپنی سرکشی کی وجہ سے عِنَادٌ سرکشی أَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُم کہ سُنْلُو بِشَقْ قومِ عَاد نے جو ہے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کا انکار کیا أَلَا سُنْلُو بُعْدًا دُورِي ہو گویا ایک یہ بددواد یہا رہے ہے دوری ہو لِعَادٍ قومِ عَاد کیلئے قومِ عَاد کیا ہے؟ جو ہے قومِ هُودٍ جو هُودَ علیہ السلام کی قوم تھی ان کے لیے دوری ہو لِعَادٍ دوری ہو عَاد کے لیے اب عَاد کون ہے؟ قومِ عَادٍ جو حُود کی قوم ہے حُود علیہ السلام کی قوم کے لئے دوری ہو تو یہ ہمارا یہاں پر سبق مکمل ہو گیا باقی انشاءاللہ آگے ایک اور ہمارا قصہ لے رہا ہے حصہ دوں گا یہ انشاءاللہ مکمل کریں گے انشاءاللہ بہت جلدے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ